موسیقی السلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین قانون کی کتاب میں انگریزی کی ایک کہاوت اکثر سننے کو ہمیں ملتی ہے کہ جب تک کسی شخص پر جرم ثابت نہ ہو جائے تو وہ قانون کی نظر میں بے گناہ ہے معصوم ہے معصوم کا لفظ پاکستان سمیت ناظرین دنیا بھر کی عدالتوں میں مختلف کیسز میں روزانہ کئی بار لکھا جاتا ہے کئی بار بولا جاتا ہے اب یہی بات سپریم کورٹ کے ایک جج نے سائفر کیس میں زمانت کی درخواست سنتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہی عمران خان کے حوالے سے کہی تو اس پر نون لیگ آج اعتراض اٹھا رہی ہے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے تین رکری بینچ نے سائفر کیس میں تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر خارجہ شام احمد قریشی کی زمانت منظور کی دوران سماعت جسر سطر من اللہ نے بڑے اہم سوالات بھی اٹھائے اور یہ ریمارکس بھی دیئے جسر سطر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ اصل سائفر دفتر خارجہ کے پاس ہے تو پھر باہر کیا نکلا ہے موجودہ دستاویزات کے مطابق تو سائفر سے غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا دوران سماعت یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو سابق وزیراعظم شہباز شریف نے سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں کون سی دستاویز رکھی تھی جسر سطر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ موجودہ ریکارڈ کے مطابق ابھی تک عمران خان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہیں اب یہی وہ ریمارکس ہیں جس پر تحریک انصاف خوش ہو رہی ہے اور تحریک انصاف کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لگ نون وہ ان عدالتی ریمارکس پر باقاعدہ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے آج لیگی راہنماؤں نے ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کے اور سپریم کورٹ سے آنے والے ریمارکس کو تنقید کا نشانہ بنایا کیا اعتراضات اٹھائے لیگی راہنماؤں نے پہلے ذرا یہ سنیے لادلہ تھا جس کو دوہزار اٹھارہ میں تین دفعہ کے منتخف وزیر آزم کے ووٹ کا آر ٹی ایس بٹھا کر مسلط کیا گیا تھا اور وہ شخص جس وقت اس کے خلاف عدم تحریک آئی تو سائیفر کا لفافہ نکالا آئین توڑا نیشنل اسیمبلی توڑی جم مرضی لادلہ بنا دو جم مرضی معصوم بنا دو یہ عوام پاگل سمجھا ہے یہ عوام بھیڑ بکری ہیں تیس چوبیس کروڑ عوام ایسا نہیں ہو سکتا وہ نا اہل ہو چکا ہے پھر بھی اس کو معصوم کا سیٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے جو شخص تھریڈ ٹو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو معصوم کہہ دینا صرف میں سمجھتا ہوں اس ملک سے نہیں پاکستان کی تئیس کروڑ عوام سے زیادتی ہے ناظرین عدالت جس شخص کو معصوم کہہ رہی ہے نون لیگ اسے ملک کے لیے رزق قرار دے رہی ہے اب مسلم لیگ نون کی اس بیان بازی کو عدلیہ کو دباو میں لانے کی ایک کوشش کہیں یا پھر سیاس حکمت عملی کہیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن اپنے عروج پر ہے سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاست کے چکر میں عدلیہ پر بھی سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے جب اپنے حق میں فیصلہ آئے تو وہ حق اور سچ کی فتح ہو جاتی ہے جب ویسا ہی فیصلہ سیاسی مخالف کے حق میں آ جائے یا اسے خصوصی ریلیف مل جائے تو اسے پھر انصاف کا قتل قرار دے دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا نون لیگ سائفر کیس پر تنقید کر کے ایک نیا سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ نواز شریف کو عدالتوں سے ملنے والا جو ریلیف ہے اس سے ہٹ سکیں اس پر بھی تو سوالات اٹھ رہے ہیں اس بارے میں نون لیگ کا کیا خیال ہے ناظرین ظاہری بات ہے کہ جب الیکشن سر پر ہوں نون ہے پہلے سب کو ساتھ ملا کر چلنے کی بات کرتی تھی اب ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی سیاسی جماعتیں بھی تب تک نون لیگ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے جب تک انہیں اپنا پورا حصہ پورا شیئر ملنے کی نون لیگ کی طرف سے یقین دھیانی نہ کروا دی جائے ابھی تک مسلم لیگ نون کی ایم کی ایم کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کوئی فائنل نہیں ہوئی ہے نہ ہی پنجاب میں آئی پی پی کے ساتھ کوئی سیٹ ایجسمنٹ ہو سکی ہے ڈیڈ لاک تھا ڈیڈ لاک ہے آج بھی پارٹی رہنما ڈاکٹر فردوس آشیق آوان کے مطابق تو آئی پی پی نے نون لیگ کے سامنے قومی ساملی کی چالیس اور صوبائی کی ستر سیٹوں پر سیٹ ایجسمنٹ کا مطالبہ کر رکھا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ایک بھاری بھرک مطالبہ ہے آئی پی پی کا جس پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی ہاں کر پا رہی ہے نہ نہ کر پا رہی ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مسلم لیگ نون پر کوئی دباؤ ہے کہ اسے واکوور تب ہی ملے گا جب وہ آئی پی پی کے ساتھ الائنس میں جائے گی کیا نون لیگ کی درخواست پر آئی پی پی اپنے مطالبے پر نظر سانی کرنے پر تیار ہوگی میں بات کروں گی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانہ تنویر حسین صاحب مجھے جوائن کر السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کا رانہ صاحب یہ معصوم کا لفظ اگر عدالت نے کل استعمال کری دیا ظاہر ہے اگر آپ کو کسی کیس میں کوئی ثبوت نہیں ملتے ہیں تو وہ شخص جو ہے معصوم ہوتا ہے انوسینٹ ہوتا ہے یہ عدالتی زمان میں کہا جاتا ہے کہ انوسینٹ ہے گلٹی نہیں ہے یہ اب جب نواز شریف صاحب واپس آئے ان کو جس طرح سے ریلیف ملا دیا گیا اسے آپ لوگ انصاف کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان جو تھا وہ سائفر کیس میں مطلوب تھا عمران خان کو عمر قید ہو سکتی تھی عمران خان پر آرٹیکل چھے لگ سکتا تھا آج آپ اسے معصوم کہہ رہے ہیں تو جب نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تو اب معصوم بن گیا ہے وہ بھی تو عدالت کی نظر میں معصوم ہے آپ انہیں الازیزیہ دیکھ لیں ایون فیلڈ دیکھ لیں ہر ایک کیس میں وہ تو بلکہ بائزت طور پر بری ہوئے ہیں یہاں تو صرف اعتراض اٹھا لیتے ہیں آپ لوگ اور کبھی معصوم کہنے پر آپ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے دیکھیں شازیہ میں آپ کو بتاؤں آپ ٹھیک ہے کہ آپ چینل بیٹھ کے دونوں طرح سے آپ کے جو ایک اینگل ہوتا ہے اس کو ضرور بات کرتے ہیں لیکن ہمیں جو اعتراض ہے یہ ہے کہ یہ لڈلہ جو ہے یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے صادق اور امین اس کو ڈگلیر کیا گیا اس وقت صادق اور امین سیٹیفکیٹ دینا سپریم کورٹ آ پاکستان کا آپ مجھے بتائیں اس کی کیا بیسنس دیں سویس کے کہ وہ واقعی لانڈلا تھا اور اس کو کہنا تھا ورنہ کوئی ایک اس کی زندگی بار کا مجھے بتائیں سارا جو اس کی ایک زندگی گزری تھی ہر اینگل سے چاہے وہ فنانشل سائیڈ ہو چاہے وہ مورل سائیڈ ہو اس کا آپ کو پتا ہے اس کی لائف کس طرح کو ہمیں تو ہماری کمپیریزن نہ کریں ہم تو اس طرح گزرے ہیں کہ میرا حال ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے جس طرح پیش آپ بہتے رہی ہیں جس طرح جی ای ٹی میں پیشی ہوتی رہی تین دفعہ کا پرائیم میسٹر پیش ہوتا رہا وہ ہیں اپنے فیملی کے اور انیس بیس افسر اس کو گریل کرتے رہے سٹنگ پرائیم میسٹر کسی ملکے کو جس طرح پھر اس کے بعد منیٹرنگ جاج لگائے گئے تو پھر وہ ابھی سامنے چیزیں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ کہا گیا کہ ہر صورت ریفرنس دائر کرنے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے تو یہ باقی جو مسئول والی بات ہے اس میں صرف آپ کے یہ گزارک کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو کوٹ کیا ہے کہ جی still proved to be guilty everybody is innocent every accused is innocent مجھے یہ بتائیں یہ bail stage پہ یہ کبھی نہیں consider ہوتا for god's sake میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ judges بھی سوڑ رہے ہوں کہ اس وقت تو ہوتا ہے کہ پریمہ فیسائی کیس میں کتنی جان ہے کس طرح نہیں ہے وہ تو ایک جنرلی کہا جاتا ہے یہ کیس چل رہا ہے اگر آپ کہیں جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ توشا خانہ میں اس کو سزا ہو گیا he was convicted مسئول کے سرہ ہو گیا کہ ایک توشا خانہ میں اس کی چوری پکڑی گئی اور وہ convicted ہو گیا جس کی سزا بھی سسپنڈ ہوئی ہوئی ہے اور اس کی بہت شکریہ مسلم لگ نون کے سینئر رہنمار رانہ تنویر حسین صاحب میرے ساتھیں مجھے بریک لینے یہ ناظرین واپس آتے ہیں کوکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین جب سے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر آئینی قرار دے کر انتخابی نشان واپس لیا ہے اور اسی وقت سے تحریک انصاف کی آپشنز پر اب بحث ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کیسے الیکشن میں اپنی مقبولیت ثابت کر سکتی ہے تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہے تین آپشنز پر بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی پہلی آپشن یہ ہے کہ تحریک انصاف آلہ عدلیہ کا دروازہ کھٹ کٹ آئے اور انٹرا پارٹی الیکشن ان کو لیگل ثابت کروا کر اپنا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ واپس لے اور بلے کے نشان پر ہی پارٹی ٹیکٹس بانٹ کر الیکشن لڑیں تو اس کے خاطرخواہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کو دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے تمام امیدواروں کی نشاندہ ہی کر دیں اور انہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے دیں ایسے میں ان کے تمام امیدواروں کے پاس مختلف انتخابی نشانات ہوں گے جو ووٹرز کے لیے ظاہر ایک کنفیشن بھی پیدا ہو سکتی ہے تیسری آپشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلہ نہ بھی ملے تو کسی دوسرے مگر ایک ہی انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا مقصود ہو تو وہ کسی چھوٹی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے ان کے انتخابی نشان کو اپناتے ہوئے انتخابی میدان میں اتریں اس سے اگرچہ ان کے پاس بلے کا نشان تو نہیں ہوگا لیکن پورے ملک میں وہ اپنے ووٹرز کو ایک انتخابی نشان پر مہر لگانے کا کہہ تو سکتے ہیں تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف انتخابی میدان میں رہنے کے لیے کونسے آپشن کی سیڈی استعمال کر سکتی ہے اور قانونی طور پر کیا آپشنز ہیں تحریک انصاف کے پاس میں بات کروں گی کوردل شاہد صاحب سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ کوردل شاہد صاحب آپ کا کوردل شاہد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے تحریک انصاف سپریم کورٹ جا سکتی ہے یا جانا چاہیے کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہائی کورٹ سے ہو کر ہی آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا سوری طور پر بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو سمبل جو ہے جس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے اس کی کمزوریاں جو ہیں کہ یہ تحریک انصاف بھی اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھیں میں نے اس سارا ججمنٹ گیرہ سفے کا پڑھا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے جو آیا ہے تمام کا تمام جو الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم نے ان کی پارٹی کے دستور کو مددے نظر رکھتے ہوئے کیا انہوں نے اپنے ہی دستور کی خلاف وردی کی اس کی دستور میں کہاں لکھا ہو ہے کہ چیف الیکشن کمیشن پارٹی کا وہ آپ اس کو ہٹا دیں پر طرف کر دیں اس میں کہاں لکھا ہو ہے اس میں لکھا پانچ سار کیلئے ہوگا نیشنل کونسل اس کو ہٹائے گی جبکہ موجودہ سسٹم میں ان کے نیشنل کونسل کا وجود ہی نہیں ہے تیسری بڑی اہم بات لکھا ہے اس میں پارٹی میں دستور میں کہ ہمارا ایک چیف اگنائزر ہوگا جو پارٹی کی پالیسی کو چلایا جا ان کی پارٹی میں چیف اگنائزر بھی نہیں ہیں تیسرا انہوں نے یہ لکھا ہے اس مطابق کہا گیا کہ ہمارا جو پارٹی بیس جون دو ہزار بائیس کے بعد اس پارٹی کا کوئی سربراہ ہی نہیں اس لی بات ہے میں یہ لکھی ہے کہ ابھی تک جو بڑے اہم بات لکھی ہے اسد عمر ابھی تک پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے اس کا اس تیفہ ریگارڈ میں نہیں ہے اس تیفہ بطور ہونے کہ کوئی بھی ہمیں نہیں دکھائے اس کے پاس یہ بھی لکھا کہ عمر عیوب جو ہے وہ اس کے نوٹیفکیشن کے بارے میں بھی وہ اطلاع نہیں ہے کس دے بنائے اس کو سیکرٹری جنرل عمر عیوب صاحب وہ نے اپنے فیصلے میں جو وجوہات لکھیں کہ یہ بھی نہیں ہے یہ کانسل نہیں ہے فلا نہیں ہے فلا نہیں ہے اگر یہ اتنے سیریس کنسرن تھے ان کے انتخابات کو لے کر جو پہلے بھی قلعدم قرار دیئے تو ستر دن جو فیصلہ انہوں نے محفوظ رکھا فیصلہ اگر آپ تھا کہ ہماری بھی غلطی ہے ہم ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا ہم نے کیوں رکھا یہ فیصلہ ستر دن اپنے پاس چھوٹی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں یہ ناممکن ہے جو ہمارا سیکشن میں آپ کو بجات کر دوں کہ اس لیے جس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر گے چھوٹی پارٹی کے ساتھ اس کے لیے بھی سیکشن دو سو پندرہ میں لکھا ہے کہ وہ پارٹی جو پارٹی جو ہے سیمبل سے بار ہوگی ہے پارٹی کے دیسیشن ختم ہوگی ہے وہ کسی دوسری چھوٹی بڑی کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی اس کا نیشنل الائنس ضروری ہے کہ وہ بھی سیمبل دو سو نو کی مطابقت پرختہ ہو جب یہ دو سو نو کے تحرین کی پارٹی کا سیمبل ختم ہوگیا پارٹی کے ایجیشن ختم ہوگی پاکستان کے ریکارڈ میں تحریک انصاف آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ پارٹی ختم ہوگی ہے کوئی نام نشان نہیں رہا تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں رہا کمیشن کے ریکارڈ میں ان کی ایجیشن ختم ہوگی باقی تو باہر رہے گی باقی پارٹی رہے بہت کسی پارٹی ایسی ہیں جو نہیں ایجیشن اس کے باوجود بھی ان کا نام تو ہے لیکن سیمبل نہیں لے سکتے سیمبل اپنی آزاد ہوں گی دوار کا لیں گے جہاں لیکن ابھی سارے آپشن ختم تو نہیں ہوئے کیا انہیں ہائی کورٹ پہلا ان کا آپشن ہے اس کے بعد سپریم کورٹ جا سکتے یا سپریم کورٹ جا سکتی ہے سب سے اہم فیصلہ 6 جنوری کو آرہا ہے سپرون کورٹ پاکستان 6 جنوری کو بہت ایمپارٹن فیصلہ آرہا جس میں تحریک انصاف کے چیئر مین کے بارے میں بہت اہم فیصلہ ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے تو وہ تاریخ 6 جنوری ہے تو 6 ابھی تو 10 جنوری تک تو ویسی کالوزات کے جو آرہی ہیں رپورٹ مغیرہ موفی الاشی ٹرپرون کے ساتھ بارہ جنوری لاش ڈیٹ ہے جب سیمبل دی جائیں گے تو 12 جنوری تک پہلے پہلے فیصلہ ہو جائے گا اس میں کوئی ایسی بات لے کہ جھٹکہ لگ گیا ہے جھٹکے لیے سنجیدگی کے ساتھ اپنا کہہ رنے اپنے سنجیدہ جو وقلہ ہیں ان کو ساتھ دے چلیں بدقسمتی ہے ان کے وقلہ ان کے ساتھ اتنے سنسیر نہیں ہیں ان کے اپنے شہلات کے اپنے وقلہ کے قیم لے کے آئی کوٹ اور سپریم کوٹ سے بھی ریلیف نہیں ملتا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے پھر صحیح معنو میں پی ٹی آئی کی جو پارٹی ریجسٹریشن ہے الیکشن کمیشن میں وہ بھی منصوق سمجھی جائے اور پھر کوئی دوسرا انتخاب نشان بھی ان کو الارٹ نہیں ہو سکتا تب میرا اپنا خیال یہ کہ اتنی بات نہیں جائے گی تو ممکن ہے کہ باقی پارٹی وں تیم اچھی لے کیا ہیں وقل آقی ابھی جو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں وہ کوئی انہوں نے صحیح دلائل نہیں دیئے بلکہ یہ ہمارا یہ احمام سے یہ غلطی ہوگی ہے جس سے الیکشن کمیشن پاکستان کو ان کے بارے فیشن کرنے میں بہت آسانی ہوگی انہوں ان کے پارٹی ختم کر دی اور سیمبر واپس لے لیا بہت شکریہ کمر دل شاد صاحب سابق سیلیکشن کمیشن میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ایک وقت کے بعد بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمد کہتے ناظرین خواجہ سراؤں خود جنس نہیں چن سکتے ہیں انہیں جنس کے تائین کا اگر اختیار دیا گیا تو اس کا میس یوز بڑھ جائے گا جبکہ خواجہ سراؤں کا یہ ماننا تھا کہ ہماری جنس کا فیصلہ کوئی اور کرے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اس بحث سے پہلے خواجہ سراؤں نہیں رکھا جاتا کہ ادارے کی نیک نامی یا ایمیج پر کوئی حرس نہ آئے بلکہ خواجہ سراؤں کی فلاح کے پاکستان میں قانون تو ہیں بلکہ اس پر عمل درامت نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا سو کارڈ عزدہ دار معاشرہ ہے جن کو یہ تو قبول ہے کہ اب ایسے نہیں ہوگا کیونکہ اب الیکشن ہوں گے اور ان الیکشن میں خواجہ سراؤ خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے وہ پاکستان معاشرے کو بتائیں کہ اپنے حقوقی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے وہ پاکستان کو بتائیں گے کہ آج تک ان کے ساتھ سوسائٹی کے کس کس روپ میں زیادتیاں ہوئیں اور ان کی حق تلفیاں کی جاتی رہی وہ یہ بتائیں گے کہ خواجہ سراؤ سیف ناچ گانا یا مانگنے کیلئے نہیں بنے بلکہ ملکی قوانین کے لئے بھی اتنے ہی اہل ہیں جتنا کوئی دوسرا عام شہری ہے وہ یہ بتائیں گے کہ ان کی پاکستانی شہریت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی عام شہریوں کی ہے وہ پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تانے کسنے والے معاشروں میں اپنی آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے اور وہ پاکستان کو یہ بتائیں گے کہ بیوان اقتدار اور قانون ساز اسمبلیوں کے دربان ان کا راستہ روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکیں گے لیکن یہ سب کچھ تب ممکن ہوگا جب خواجہ سرہ عوام سے ووٹ حاصل کریں اسلامباد سے خواجہ سرہ نایاب علی نے قومی اسمبلی اور کے پی سے سوبیہ خان نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا چلائیں گے انتخابی مہم چلانے میں انہیں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوئن کر رہی ہیں نایاب علی جیسا کہ میں نے بتایا کہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی اسلامباد سے اور صوبیہ خان جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی کے پی سے آپ دونوں کا بہت شکریہ اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سے شروع کرتی ہوں نایاب صاحبہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ الیکشن کیمپین چلانے کے لیے تو کروڑوں روپیہ چاہیے اس کے بغیر تو ہمارے ملکہ الیکشن کیمپین چالی نہیں سکتی ہے آپ کو سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بھلانے کے لیے اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کا سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میں اس کو آپ نے ہمارے معاشرے کی اکاسی کی جو کہ معاشرے کے اندر ایک میتھ پایا جاتا ہے کہ شاید الیکشن کے اوپر کروڑوں اور برپیہ لگتا ہے میں اس پاس دینائی نہیں کرتی لیکن جب عوام کے اندر سیاسی شعور ہو عوام تک پہنچنے کے آپ کے پاس مختلف ذریعے اور ریسورسز ہوں تو آپ بہت سمارٹ طریقے سے کیمپین کر سکیں گے تو ہمارا جو پورا کیمپین پلین تیار ہے سوشل میڈیا از فری ٹول آپ کی الفاظ میں طاقت ہونی چاہیے اور آپ اپنا جو میسیج ہے وہ عوام تک پہنچا سکیں تو ہم ہماری خودسرا کمیونٹی ہماری سب سے زیادہ عوام کے ساتھ ایک سیس ہے کیونکہ آپ ہمیں سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ہمیں گلی محلوں میں دیکھتے ہیں اپنی شادی کے موقع پر اپنی خوشی کے موقع پر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے بہت آسان ہے کیونکہ ہم چہروں سے لوگوں سے واقف ہے ہم اپنا پیغام پڑی آسانی سے پہنچا سکیں گے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم اپنی کیمپین نہیں کر سکیں گے لیکن یہ بتائے گا آپ کو امید ہے کہ آپ لوگ خواجہ سراؤں کی جو کیمیونیٹی ہے وہیں سے آپ کو ووٹ ملیں گے کیا ہماری آپ سے میں سوال کر رہی ہوں صاحبیہ صاحبہ کہ ہماری عام فائدہ نظر آئے جو کانڈیڈیٹ ان کے لئے کام کرے گا عام تاثر تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو ووٹ دے گا اس کو آپ لوگوں سے کیا فائدہ ہوگا آپ لوگ تو اپنی کیمیونیٹی کے لئے کام کریں گے تو جہاں آپ کیمپین کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں کا رویہ کیسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آہ بڑے مہربانی آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا جس طرح آپ نے سوال کہ لوگ آپ پہ کیسے طریقے سے آپ کو ووٹ دیں گے میں خیبر پستان خواہ کی پہلی ٹرانس جنڈر جنرلسٹ اس کے علاوہ میں اپنے گھر میں میرے ممبر جو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ مجھ پر محسوس کرے کہ آپ اس بار ہمارے حلقے کے لئے لڑے تو انشاءاللہ میرے حلقے کے جتنے لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ دیں گے کس حلقے سے آپ مقابل کون ہے میرے مقابل میں ساری پارٹیا آئی آ چکی ہے میدان میں آج بھی میں نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ کیا تھا اس وجہ سے کہ ہماری کمیونٹی کو بھی مقصود نشست دیا جائے اگر ہم بات کرتے لوگ کہتے کہ آپ کو ووٹ دین ہے جب ہم الیکشن میں آتے ہیں تو پھر وہ لوگ ہمیں جنرل سیڈ پر رکھتے اگر ہم بات کرے تو ہمارے ساتھ ڈسیبل لوگ جو ہوتے ہیں آقلیت لوگ ہوتے ہیں خواتین ہوتے ان کو ریزرف سیڈ پر رکھ جاتا ہے پھر ٹرانس جنرل کیوں جنرل الیکشن پر یہ لوگ لڑوا رہے تو میں آج میں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کی تھی وہاں پر میں نے ریٹ جمع کی کہ مجھے اس الیکشن کمیشن سے صرف یہی سوال کرنا ہے کہ آپ نے جس کاغذہ نازگین میں خواتین اور مرز کا نام لکھ اس میں ٹرانس جنرل کے لئے اپنی کاغذات جمع کر دی ہے لیکن اب میں ریٹ اس وجہ سی کروں ریزرف سی ڈے ایک نشست پر ہمیں بٹائے تو اس سے تو قومی سمیلی یا صوبائی سمیلی پر فرق نہیں پڑ سکتا لیکن ہماری کمیونٹی تو سٹرونگ ہو جائے یہی میرا سوال تھا کہ آپ الیکشن لڑیں گی آپ کو اگر کوئی ووٹ دے گا تو آپ کی کمیونٹی سے دے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی کمیونٹی اور زیادہ سٹرونگ ہوگی ایک عام شہری ایک عام آدمی آپ کیا لگتا ہے وہ کیوں آپ کو ووٹ دے گا بیسکلی اگر ہم آپ نے بہت اچھے سوال کی میڈم ہم ہیل کا پی کے اکسی سے میں کری ہوں بات جو ہے وہ ٹرانجنڈر کی ہے اگر میرے شناف پہ لوگ مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو میں تو انسان تو ہوں نا انسان کے لحاظ سے تو وہ مجھے ووٹ لازمی دیں گے کیونکہ میں اپنی علاقے کے لئے خدمات کے لئے میں بہت زیادہ کام کی لیکن گلہ اس وقت مجھے اس بات پہ بھی ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عقیلیت کے لئے ڈسیبل کے لئے خواتین کے لئے سب کے لئے ریزرف سیٹ رکھ رکھ نایاب آپ مجھے بتائیے گا جب آپ کیمپین کرنا جاتی ہیں ظاہر ہے ایک سلوگن ہوتا ہے آپ کیا ہے جس کو دوسری الفاظ میں منشور کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے آپ کو کوئی سپورٹ کرے گا کس بیس پہ کوئی آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کو چینج کیا لانا چاہتی ہیں الیکشن لڑکے جیت کے اچھا یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمیں ووٹ کیوں دے اور ہماری کمیونٹی مضبوط زیادہ ہوگی میں کہتی ہوں یہ ایسا ایک سٹیگمہ اسوسیئیٹ کر دیا ہے ہمارے ساتھ کہ خوادر سرہ آگے آئیں گے تو خوادر سرہ کے لیے کام کریں گے ایسا مردوں اور عورتوں کے لیے نہیں ہوتا اگر خواتین آتی ہیں تو اگر کوئی جنرل سیٹ کے اوپر تو ان کا بھی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ اپنے کونسیٹونسی کی ہلکے کی کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارا منشور ہے جو میں اسلام آباد کی بات کروں میں جس ہلکے سے لڑ رہی ہوں تو میرا ہلکے کے مسائل کے اوپر فوکس ہے میں آپ کو چند مسائل صرف گنوانا چاہتی ہوں جب بھی میں اپنے ہلکے میں جاتی ہوں ہم اسلام آباد کو میرا ہلکا جو قومی ہلکا ہے اس کا نمبر ہے این ای 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 جب ہلکا بندیاں ہوئی تھی تو ہلکا بندیوں میں ہم نے پانچ سال کام کی ہے ان ہلکوں کے اندر پانچ سال کام کر کے عوام کے مسائل کو اجاگر کی ہے اس میں صرف خوادستران کے مسائل نہیں ہے اسلام آباد کو آپ کو بڑا ایک شہر آتا ہے جس کی بڑی ریفائن شکل آپ کے سامنے آتی ہے لیکن اسلام آباد کے مسائل جو اگر میں بتانا شروع کروں اس لانگ لس آپ کے حلقے کیا مسائل ہیں جی میرے حلقے جو مسائل ہیں میں آپ کو بتاری ہوں کہ ہمارے حلقے میں کچھی بستیاں بہت زیادہ ہیں اسلام آباد کے اندر سیکٹر نہیں ہیں اسلام بار میں کچھی بستیاں جو کے آبائی علاقے ہیں لوگوں کے جو کے گاؤں ہیں اور وہاں پہ ان کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ان کو اس کو کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دیا جا رہا پھر اگر صحت کی طرف لے آئیں تو صحت جو بارہ کو ہے اور ترنول ہے وہاں پہ حضرت موجود نہیں ہے یہ سب سے کیا مسائل ہیں کس چیز نے مجبور کی آپ کو الیکشن لڑنا چاہئے بیسے خیبر پختون خواہ میں ہم بات کرے تو روز مرے کی بنیاد پر ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہرائسمنٹ ہوتی ہے بہت سے واقعات روز پر روز آپ خود پتہ چلتے کی میڈیا کے ریفرنس ہوتی ہیں اگر ہم ہیلپ کی بات کرے تو ہیلپ میں ہماری جو کمیونٹ ان کو وہ جگہ نہیں ملتے جس طرح ہمارے مرد یا خواتین کو جو ان کا کوئی مسئلہ ہو جاتے وہاں پر جا وارڈ میں جا کر اپنی علاج کر لیتے ہیں اگر میں اپنے حلقے کے حوالے سے بات کرو تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے حلقے کے لئے کام کرنا چاہتی کیونکہ الحمدللہ میں نے اپنے حلقے میں لوگوں کے لئے میں نے پولیس تان ان کے ساتھ گئی ان کے مسئلوب پہ میں نے بات کی ان سے میری جو بات ہوتی ہے میں لوگوں تک پہنچ اس کو ہم تبدیل کریں گے انشاءاللہ اور ہماری یہ ہرادہ ہے اور جس طرح میں نے بات کی آپ کو کہ آج میں نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس کے خیلال کمیشنر کے خیلال کی اس وجہ سے کیونکہ ہمیں مخصود نشست دیا جائیں بہت شکریہ نایاب علی صوبیہ خان بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام کا وقت موگئے ناظرین فیڈبیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ